ایک کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں کسی کی شادی میں دیر لکھی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر والدین بچوں کی شادی میں دیر کریں تو وہ قابلی گریفت ہوں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شرع احکام کے مکلف ہیں اور معاملہ تقدیر پوشیدہ ہے ہمیں پتہ نہیں لہذا والدین کے لیے حکم ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور مالی معاملات میں کوئی دشواری نہ ہو تو نکاح میں بلا ضرورت تاخیر کرنا منع ہے اگر وہ تاخیر کریں گے اور نکاح نہ کرنے کی بنا پر بچہ جیسے لڑکے مومن طور پر کسی گندے کاموں میں لگ جاتے ہیں اگر وہ لگ گئے تو وبال ماں باپ پر ہوگا اسی طرح بچی نے کوئی گناہ کا راستہ اس لیے اختیار کر لیا کہ ماں باپ نکاح ہی نہیں کر رہے اور بتقاضائے بشریت یا تقاضائے باطنی کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی والدین پر وبال ہوگا جبکہ شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس وجہ سے تو اب یقینی سی بات ہے کہ تاخیر تو یعنی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ دیر سے ہوگی والدین کو نہیں پتا تھا نا اس لیے وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ جیسے بچے جوان ہوں اور مالی معاملات آپ کے کوئی دشوار نہ ہوں تو بچوں کی شادی کریں اس حکم خداوندی کی تکمیل میں کوتاہی کرنے کی بنا پر گناہ گار ہوں گے ورنہ معاملہ تقدیر تو وہی ہے ورنہ تو دیکھیں نا قتل کوئی قاتل بھی کہ سکتا جی میرے قتل تقدیر میں لکھا تھا چور بھی کہے گا یہ لکھا ہوا تھا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عقل بھی ہمارے پاس ہے اور اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں ہدایت کے اسباب ہمارے حق میں بہتر ہیں گمراہی کے اسباب ہمارے لئے بطور آزمائش مقرر کیے گئے ہیں اور عقل دے دی گئی فیصلہ کرو اب اگر ہم فیصلہ کو غلط کرتے ہیں تو یہ غلط فیصلہ کرنا غلط ارادہ کرنا پھر اس پر غلط فعل اختیار کرنا ہمارے اوپر اس کا وبال ہوگا اور اس کو ہماری طرح منصوب کیا جائے گا لہٰذا چور یہ کہہ کہ اپنے جان نہیں چھڑا سکتا ہے اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جب شریعت نے جلدی کرنے کا حکم دیا اور معاملہ تقدیر ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر والدین کو گناہگار قرار دیا جا سکتا ہے